آپ کو جتنی نعمت ملی ہوئی ہے اس کو جتنی مرتبہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ لا قوت الا بلہ ضرور پڑھیں اب میں اپنی گھڑی کو دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ میری گھڑی جو ہے العصر الحدیث ہے ماشاءاللہ لا قوت الا بلہ اور یہ سعودی سے آئی ہوئی ہے بھائیں مولی صاحب کسی نے دیا نہیں الحمدلللہ مولی صاحب خود اپنے پیسہ سے مگا ہے الحمدلللہ تو جتنی مرتبہ تاکیں گے اتنی مرتبہ بولیں گے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اس کی دلیل کیا ہے سورہ قحف سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر اٹھس یا انتالیس ہے وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشاء اللہ لا قوت الا باللہ کی ایک کافر تھا اور ایک مسلم تھا ایک کے پاس کافر کے بعد باغ تھا تو باغ میں جب وہ گیا تو جانے سے پہلے ہی باغ ختم ہو گیا وہ بولے ارے میرا باغ ہوگا سب کچھ ہوگا اللہ نے ختم کر دیا وہ لے نہیں اگر وہ یہ پڑھا ہوتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ تو اللہ اس کے باغ کو رکھتا تو جب بھی آپ اپنی طرف دیکھیں کپڑے کو دیکھیں اس کو دیکھیں گھڑی کو دیکھیں موبائل کو دیکھیں سب کو بولتے بھی رہتے ہیں میرے سے اچھا موبائل کسی کا نہیں اس مرد آپ پڑھ لیے کیا پڑھنے گا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اپنے بیٹے کو دیکھیں بہت پیارا لگتا ہے اور یاد رکھئے گا ماں باپ کی نظر بھی بچے کو لگتی ہے زیادہ گھرگھر کے دیکھئے گا اور کسی نے یہ کہا کہ چھوٹے بچے کو اتنا زیادہ بوسا لیتے ہیں رے بھائی کہیں ایسا نہ ہو خوب زیادہ لینے کی وجہ سے اور آنکھ گرنے کی وجہ سے کہیں آپ ہی کے آنکھ نہ لگ جائے تو کبھی کبھی ماں بھی نظر لگا سکتی ہے اببو بھی نظر لگا سکتے اس لئے زیادہ گھنے کرنے ہاں ہاں ایک لیمٹ میں چلنے کا تو جب بھی اپنے بچے پر نظر پڑے کوئی چیز پر نظر پڑے کوئی سامان پر نظر پڑے اپنی گاڑی پر نظر پڑے کتنے لوگ گاڑی بڑی اچھی ہوتی تو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کچھ لوگ من ہی من میں خوش ہوتے رہتے آہا کتنا اچھا ہے آہا کتنا اچھا ہے لیکن یہ دعا ضرور پڑھئے گا ورنہ آپ کا من اس میں لگ جائے گا اور آپ کی خود نظر لگ جائے گی اور سامان خراب ہو سکتا جیسے اس باغ والے کا باغیں خراب ہو گیا ختم ہو گیا اللہ نے کٹوا دیا تو کیا پڑھنے کا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ حدیث کے اندر آیا جل نمبر چھے صفحہ نمبر 126 پر ایک حدیث آئی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں ما عنام اللہ علا عبد من نعمت فی اہل او مال او ولد اللہ نے کسی کو نعمت دے رکھیے چاہے مال میں اولاد میں بال بچوں میں کوئی بھی نعمت ملی ہو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھے یہ پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی موت لکھی ہے اور اگر یہ نہیں پڑھا اور مصیبت کوئی آگئی تو اس کا مطلب دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے خود وہ نظر لگا دیا اس لئے اس کا احتمام کیجئے موسیقا